اسلام علیکم بیورز اداکار شہباز اکمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ویلوگ ہے وہ شہنشاہ زرافت منور ضریف صاحب کے متعلق ہم بنائیں گے ساٹھ کی دہائی میں تقریبا انہوں نے ستانمے فلمیں کی منور ضریف صاحب نے تو اس میں سے جو چیزہ چیزہ جو مجھے اچھے لگے شورٹس اور جو فلمیں بہتر لگیں وہ میں کٹھی کر کے آپ کی خدموں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور ساٹھ کی دہائی میں آپ کو پتہ ہے اکمل خان صاحب کا بھی دور تھا اور زیادہ تر فلمیں جو ہیں اکمل خان صاحب کے ساتھ ہیں منور ضریف صاحب کی یہ میں سے سب سے پہلے انیس سو پینسٹ میں فلم ملنگی آتی ہے جس میں منور ضریف صاحب اور ظلفی صاحب نے سکھوں کا کریکٹر کی ہے سکھ بنے ہوئے ہیں اور آپس میں بانیاں بولتے ہیں وہ بڑا مشہور ان کی جو جوڑی اس زمانے میں ہوئی اور آج تک بھی لوگ اس چیز کو جانتے ہیں اس میں ایک سچویشن یہ تھی کہ ایک رلے آرام ہوتا ہے جو کہ منیم ہوتا ہے اور دیتا ہے کرزے کے طور پر پیسے دیتا ہے اور لوگوں کے زیور بھی لے لیتا ہے اور زمینے بھی ہتھیا لیتا ہے وہ بڑا اچھا کردار تھا وہ بھی لوگوں کو آج تک یاد ہے تو اس تک کر ملنگی ڈاکو نے پہنچنا ہوتا ہے تو باہر پیرے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ ظلفی صاحب اور منور ضریف صاحب ایک گانہ گاتے ہیں اور وہ ماسٹر عبداللہ صاحب کا تیار کیا ہوا گانہ تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں آپ کو گانے آپ کے خدموں میں پیش کروں گا منور ضریف صاحب پہ فلمائے ہوئے وہ تقریباً سارے منور ضریف صاحب نے اپنی عواز میں ہی وہ ریکارڈ کروائے ہوئے یہ ایک بڑی پیاری بات ہے تو وہ دیکھتے ہیں وہ گانہ وہ کیا ہے 1966 میں فلم آتی ہے بھریا ملہ تو اس فلم میں ایک سین ہے جس میں الویلہ صاحب بھی ہیں رنگیلہ صاحب بھی ہیں اور منور ضریف صاحب ہیں ان کے ساتھ رضی ہے وہ بڑا مزیدار سین ہے اور ویورز 1967 میں ایک مشہور زمانہ فلم آتی ہے جس کا نام تھا امام دین گوہاویا وہ بھی میرے والے صاحب اکمل خان صاحب کے اوپر ٹائٹل تھا اور اس فلم میں جو بیگ رونگ تھا سارا وہ اس قسم کا تھا کہ فرنگی کی فوج اور مسلمانوں کا اور سکھوں کا مل کے ان کا مقابلہ کرنا تو اس زمانے کی وہ فلم ہے بڑی او آرٹسٹک سی فلم ہے اس کے اندر یہ تین چار لوگوں کی ایک جوڑی ہوتی ہے جس میں آہ منور ضریف صاحب ہیں زلفی صاحب ہیں اور ایک تھے ہمارے بڑے اچھے آرٹسٹ آہ خلیفہ نظیر صاحب تو وہ بھی انہوں نے بھی بہت اچھا کام کی ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو چیزیں ان کی دکھاؤں گا تو اس فلم میں وہ لوری دینے والے بنتے ہیں کہ پرانے گاؤں والا محول ہے اور اس میں بجے اور چیزیں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ سارے گانا گاتے ہیں لوری دیوان لال نوم میں سونے لال نوم میں راسیوں کا کردار ادا کرتے اور گھر گھر جا کے تو خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں وہ دیکھیں وہ بڑا اچھا وہ بھی منور ضریف صاحب کی اپنی آواز میں ہی ہے ایک فلم آئی دیا اور طوفان اس میں بڑا مشہور ہوا ایک سیکنس ایسا جس میں رنگیلہ صاحب منور ضریف صاحب اور خلیفہ نظیر صاحب یہ بت بنتے ہیں جھوٹے جھوٹے نا ایک سٹیچو بن جاتے ہیں تو وہ جو سٹیچو بناتا ہے وہ ظلفی صاحب ہوتے ہیں اور ظلفی صاحب کی بیٹی ہوتی ہے رزیہ ویگم تو رزیہ جو ہے وہ بڑی آپ کو پتہ شرارتی انہوں نے کردار ادا کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے صوفے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باری باری سب کو بلاتی ہے کہ کر کے نایسے آنکھ مار کے اور سائٹ پر لے جا کے اس کو توفے کا کہتی ہے کہ مجھے توفہ دینا اس کو بھی چکر دیتی ہے اس کو بھی چکر دیتی ہے اور جیسے حضب آل ہوتا ہے وہ سارا آپ کو پتہ ان فلموں میں جیسے بھی ہوتا تھا رزیہ چکر دیتی تھی اس میں بھی وہ ایسا ہی ہے فلم بنی ٹائٹل کی جس کا نام تھا پل پلی صاحب اس میں بھی اکمل خان صاحب بھی تھے اس میں جو منور ضریف صاحب کی جو جوڑی بنی وہ رزیہ بیگم کے ساتھ آپ کو پتہ بنتی تھی تو اس میں ایک سین ہے بڑا خوبصورت اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو منور ضریف صاحب ایک واحد ایسے ایکٹر ہوئے ہیں کہ ہزار فٹ کی ریل ہوتی تھی اس زمانے میں بڑے کیمرے ہوتے تھے اور مچل کیمرے جس کو ہم بولتے ہیں تو وہ جب سٹارٹ ہو جاتے تھے تو سمجھ لیں کہ منور ضریف صاحب کو چابی لگ جاتی تھی اور وہ اپنے جو سین ان کو بتایا گیا وہ بھی بولتے تھے اور اپنے پاس سے بات میں بات بات سے بات اتنا لمبا وہ سین کرتے تھے کہ آپ یقین کریں کہ وہ ریل ختم ہو جاتی تھی اتنی ان پر خاص خدا کی رحمت تھی اور فلبدی وہ بولتے تھے اور بہت اچھے وہ فنکار تھے تو اس قسم کے ایک سینہ رزیہ کے ساتھ کہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کو بولتے کہ بھی مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے اور بوری بھی چاہیے اس کے بعد جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جس فلم کا اس کا نام ہے سورما تو سورما میں جو مذر شاہ صاحب ہوتے ہیں وہ شیرو کے نام سے ان کو فلم میں شیرو بولتے ہیں وہ رنگیلہ صاحب کو بھیجتے ہیں میرے والد صاحب اکمل خان صاحب کے پاس اس کو دھوکے سے ان کو بلانے کے لیے تو منور ضریف صاحب جو ہیں ان کی دو کومیڈی میں بڑی بات ہوتی ہے منور ضریف کی اور رنگیلہ صاحب کے ساتھ تو وہ بڑا اچھا سین ہے اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں فلم لادو کا اس میں جو مین ٹائٹل تھا وہ نیلو بیگم تھی اور ان کے ساتھ حبیب صاحب تھے وہ بڑی مشہور زمانہ فلم ہے اس میں جو نیلو بیگم ہوتی ہے وہ چوڑیاں فروخت کرنے والی وہ بنی ہوئی ہے ان کی ایک سہیلی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ چوڑیاں فروخت کرتی ہے اور منور ضریف صاحب اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ ایک سین ہے آپ اس میں بیٹھے میں ایک باغ میں اور اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایک بڑی مشہور زمانہ فلم تھی جس کا نام تھا جگری یار اس میں میرے والد صاحب بھی تھے مزرشاہ صاحب بھی تھے ساون صاحب بھی تھے اور الہودین صاحب بھی تو یہ بڑی ایک بیسک سٹوری والی فلم تھی جس میں دو یار ہوتے ہیں وہ واپس میں وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کے بچے ہوتے ہیں چینج کر لیتے ہیں بچے بڑی خوبصورت وہ اس فلم کی کہانی ہے تو اس میں منور ضریف صاحب بھی تھے اور نگیلا صاحب جو تھے وہ ان کے باپ بنے ہوتے ہیں منور ضریف صاحب کے اور منور ضریف صاحب بھی آپ کو پتا ہے وہ ایسے تھے کہ جی وہ کوئی نہ کوئی پیداگیری کرتے تھے کوئی کوئی نہ سے وہ کچھ اورھی بھی کر لی ہے اور جواری ایے کا کریکٹر تھا ان کا تو وہ ایک بڑی پتیلی سی اور بڑی دیکھ سی لے کے جاتے ہیں جگی ملک صاحب کے پاس ایک جوے خانے میں کہ بھی یہ بیچو اور میرے سے دعو لگاؤ اور کہتے ہیں اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہ مجھ کو اٹھا کے لے جائے گا وہ بڑا کمال سین ہے وہ آپ دیکھیں ذرا بڑا پیارا ہم چاچا جی ایک فلم تھی اس کو بھی فراموش نہیں کر سکتے وہ ایک ہمارے پاکستان فلم انڈسٹری کی نامور فلموں میں سے ایک فلم تھی اس میں جو چاچا بنا ہوا ہے وہ الہودین صاحب تھے اللہ بخشے آپ کو پتا ہے وہ اتنے بڑے فنکار تھے اور جو ان کے بھتیجے بنے ہوئے وہ میرے والد صاحب بنے ہوئے وہ بڑی ایک کامیا فلم ہے پنجابی وہ ایک آرٹ مووی ہے سمجھ لیں اور اس فلم میں بھی کومیڈی ظاہر شامل تھی اس میں جو خلیفہ نظیر صاحب ہیں وہ سون حلوہ بیجتے ہیں گلی گلی میں اور جو منور ضریف صاحب ہوتے ہیں وہ لچیوں والا گٹا بیجتے ہیں تو جیسے ریوڑیوں ہوتی ہیں تو سارا وہ اتنا مزا دی ہے انہوں نے ساری فلم میں وہ ان کی تقرار چلتی رہی ہے اور ان کی لڑائی کیا تھی رضیہ بیگم تو اس پہ ایک گانا انہوں نے وہ بھی منور ضریف صاحب کی اپنی آواز میں انہوں نے گایا ہے کرکڑ بول دیاں پہ دلاندے کھول دیاں ریوڑیاں اگر ہم منور ضریف صاحب کی بات کرنا شروع کریں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی مہینے لگ جائیں اور کئی سال لگ جائیں ان کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ایسے بہت سے فنکار ہیں جن کی اگر میں باتیں پیش کرنا چاہوں آپ کے سامنے ان کے جو سکور ہے جو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں وہ اگر آپ کی خدمت میں پیش کرنا شروع کر دوں وہ تو بہت ٹائم لگے گا تو میں نے چیزہ چیزہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ایک چھوٹا سا بلوگ آپ کی خدمت میں پیش تو ویورز اگر آپ اس کو آپ کو اچھا لگا ہے لائک آپ نے کیا ہے منور ضریف صاحب کے اس بلوگ کو جو ساٹھ کی دہائی کی فلموں کی جو میں نے کلیکشن کی تھی اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ مجھے پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں نیکسٹ ستر کی دہائی کی جو منور ضریف صاحب کی جو فتوات ہیں وہ بھی میں کٹھی کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں کومنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا اس سے مجھے اندازہ لگ جائے گا کہ بھی آپ اس قسم کے ولوگ کو بھی پسند کریں گے پھر میں والے صاحب کے اکمل خان صاحب کے متعلق بھی بناؤں گا اور بھی ایسے جو بھی فنکار ہوئے وہ ساروں کے جو زندگیوں میں انہوں نے فتوہ آت حاصل کی ہے وہ بھی میں آپ کی خدمتیں پیش کروں گا تو اس ولوگ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں نیکس ولوگ میں جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ